اسلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم نائنٹھ کلاس انگلیس کا لیسن نمبر ایٹھ سٹاپنگ بائی وڈز اونا سنوئی ایوننگ پڑھیں گے یہ دراصل ایک پویم ہے جو امریکی شاعر رابرٹ فروسٹ نے لکھی یہ امریکی شاعر رابرٹ فروسٹ دراصل ایک علامتی شاعر ہے جو فطرت کے ساتھ دنیاوی رابطوں کو ملاتا ہے اور پھر علامتی طور پر اپنا پیغام پیش کرتا ہے یہ تخیلات اور احساسات کا شاعر ہے آئیے اب ہم یہ پویم پڑھتے ہیں سٹاپنگ بائی وڈز اونا سنوئی ایوننگ سوری ہوس وڈز دیز آر آئی تینک آئی ناؤ ہز ہاؤس از ان دا ویلیج دو ہی ویل ناٹ سیم می سٹاپنگ ہیر تو واج ہز وڈز فیل اپ وید سنو وڈز جنگلات تینک سوچنا ہاؤس گھر ویلیج گاؤں دو اگرچہ سین دکھائی دینا واج مشاہدہ کرنا ہوس وڈز دیز آر آئی تینک آئی ناؤ یہ کس کے جنگلات ہیں میں جانتا ہوں میرا خیال ہے ہز ہاؤس از ان دا ویلیج دو اگرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہے ہی ویل ناٹ سی می سٹاپنگ ہیر تو واج ہز وڈز فیل اپ وید سنو وہ یقینا مجھے نہیں دیکھ سکے گا جب میں برف کے ساتھ یہاں پر جنگلات میں رکوں گا می لیٹل ہارس مست تینک اٹ کویور کویور عجیب و غریب میرا چھوٹا گھوڑا یقینا اسے عجیب و غریب سمجھے گا کیونکہ یہاں پہ نزدیک نہ تو کوئی فارم ہاؤس ہے اور یہ وہ جگہ ہے جو جنگلات اور منجمد جھیل کے درمیان میں واقع ہے اور یہ وقت شام کا ہے اور شام کی تاریکی سال بھر کی سب تاریکیوں سے زیادہ ہے وہ اپنے ساز والی گھنٹیوں کو ہلاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آیا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake downy flake نرم و نازک برف کے گالے کہ یہاں پہ تیز ہوا اور نرم و نازک گالے ہوا کے موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں the woods are lovely dark and deep یہ جنگلات پیارے تاریک اور گہرے ہیں but it have promises to keep but i have promises to keep لیکن میں نے بہت سے وعدے وفا کرنے ہیں بہت سے وعدے پورے کرنے ہیں and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep before پہلے sleep سونے اور سونے سے پہلے میں نے بہت سے کام سر انجام دینے ہیں سونے سے پہلے میں نے بہت سے دنیاوی کام کرنے ہیں اس نظر میں شاعر دراصل علامتی انداز میں پیش آتا ہے گھوڑا دراصل زندگی کی علامت ہے اور زندگی کے ذریعے یہ شاعر دیکھتا ہے کہ کس طرح تخیلاتی دنیا حقیقت کی دنیا سے دور ہے اور تخیلاتی دنیا میں رہ کر ہم حقیقی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے ان دونوں کا الگ الگ لے کر چلنا ہی بہتر ہے اب میں اس کی سمری دراصل بیان کروں گا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ بچے اپنے امتحان میں بھی لکھ سکتے ہیں امتحانی حوالے سے جو سمری آپ بچے لکھ سکتے ہیں وہ اس طرح سے لکھیں گے یہ نظم رابر فروسٹ نے لکھی ہے یہ ایک شخص کی کہانی ہے جو اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے جب وہ جنگل میں پہنچتا ہے تو وہ جنگل کی خوبصورت دلکشی میں سہر زدہ ہو جاتا ہے وہ حیران ہے کہ اس کا مالک کون ہے وہ ایکچولی اس کے مالک کو جانتا ہے جو قریبے گاؤں کا رہیشی ہے اس کا گھوڑا اسے عجیب و غریب سوچتا ہے کہ یہ جنگل کے کنارے میرا مالک کیوں رک گیا اور نزدیک نزدیک کوئی فارم ہاؤس بھی نظر نہیں آتا اس کا گھوڑا اپنے ساز والی گھنٹیاں بجاتا ہے تصدیق کرنے کے لئے یہاں پہ منج میں جھیل اور نرم و گداز گالے ہیں برف کے ہوا درختوں کے گرد سے گزر رہی ہے یہ جنگلات پیارے گھنے اور گہرے ہیں but the poet has so many things to do لیکن شاعر کو بہت سے کام سر انجام دینے ہیں and he has many miles to go before he can go to bed for sleeping اور سونے سے پہلے اس نے بہت سے سفر کرنا ہے دنیاوی معاملات حل کرنے thank you very much